بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم سن دوہزار آٹھ کی بات ہے مجھے مامو نے میرے مامو نے انگلینڈ سے ایک فریگرنس بیجی دوہزار سات کا اینڈ ہوگا یا دوہزار آٹھ کا سٹارٹ ہوگا کچھ اسی طرح تھا بہرحال یہی کوئی ٹائم تھا تو مجھے انہوں نے انگلینڈ سے ایک فریگرنس بیجی انہوں نے کہا یار میں نے استعمال کی ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے آپ بھی استعمال کرو تو وہ بوٹل بیسکلی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ فریگرنس یہ تھوڑی سی سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا اس خوشبو کے بارے میں آپ بڑی پرانی یادیں میری وابستہ ہیں اس خوشبو کے ساتھ میں نے میکسیمم یہ خوشبو چار سے پانچ دفعہ لگائی اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے یہ فریگرنس لگائی اور جب بھی وہ فریگرنس لگاتا تھا تو میں اس سے کہتا تھا یار بہت کمال کی خوشبو ہے بہت کمال کی خوشبو ہے اس کے بعد جب یہ ختم ہونے لگی تھی فریگرنس تو مجھے انڈ میں دوبارہ سے دو سے تین دفعہ استعمال کرنے کا موقع ملا اس کے بعد میں اس فریگرنس کو پاکستان میں کافی ڈھونڈا میں نے مامو کو بھی بولا مجھے دوبارہ بھیجیں انہوں نے کہا اوکے میں بھیجتا ہوں کرتے کراتے وہ بھی بھول گیا پھر میں بھی بھول گیا تو نہیں دوبارہ سے مجھے اس کو استعمال کرنے کا موقع ملا اور دوہزار سولہ سترہ کے اندر آ کر مجھے لیٹرلی بھول گیا تھا مجھے خوشبو یاد تھی لیکن مجھے اس کا نام بھول گیا تھا ایک دن ویسی انٹرنیٹ پر سرف کرتے کرتے تو ایک سستی فریگرنس کے اندر اس کی تصویر آئی تو مجھے یاد آیا یار یہ تو وہی فریگرنس ہے اچھا اب وہ فریگرنس دوہزار سولہ کے اندر میں نے دوبارہ لی اس وقت سستی ہو چکی تھی یہ فریگرنس دوہزار آٹھ کے اندر اس کی پرائز بکول مامو کے اس وقت اس کی پرائز جو تھی وہ پچ پن سو اٹھاون سو روپے کے قریب تھی اور دوہزار سولہ میں جب میں نے پاکستان میں کسی ویب سائٹ کے اوپر دیکھا تھا یا کہیں ادھر دیکھا تھا چار پانچ سال پرانی بات ہے تو اس وقت بھی اس کی جو پرائز تھی نا اس وقت وہ کوئی پین تیس سو چار ہزار روپے کے لگ بک تھی پاکستانی پرائز ریسنٹلی میں نے عارس سلیم سے پوچھا یہ فریگرنس سو آسانی سے مل جاتی ہے ہی سیٹھ دوہزار آٹھ کے اندر یعنی جب نہ میں نے اوینٹس استعمال کیا تھا نہ میں نے لیٹن استعمال کیا تھا تیرڈی ارمیز بھی مجھے اس فریگرنس کے بعد میں نے استعمال کیا تھا یہ فریگرنس استعمال کرنے سے پہلے یہ فریگرنس میں نے استعمال کی تھی اور میری آپ کہہ لیں کہ one of the most favorite fragrances میں سے ایک تھی one of the most favorite fragrances میں سے تو اب میں نے recently دوبارہ منگوائی اور میں نے کہا میں اس کا review special کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک جو یادگار ہے وہ شیئر کروں گا کہ مجھے یہ fragrance 2008 میں بہت اپسند تھی it's about 14 years now 14 سال گزر چکے ہیں کہ مجھے یہ fragrance پسند آئی تھی اور آج جب میں نے یہ fragrance دوبارہ لگائی تو مجھے دوبارہ سے وہ اپنی old memories میں لے گئی یہ fragrance میں اس fragrance کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس fragrance کا نام ہے جی Intimate Beckham یہ David Beckham ایک footballer تھا اس وقت بڑا مشہور تھا 2007 2008 now تو اس کا یہ brand launch ہوا اور اس میں انہوں نے fragrances launch کی David Beckham کی fragrances آپ ابھی بھی دیکھتے ہوں گے سستی fragrances ہیں یہ پہلے بہت مہنگی تھی اب یہ سستی ہے لیکن سستی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا drawback بھی ہے وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گا 75 ml کی یہ bottle ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں Intimately Beckham یہ اس کا اوڈر تویلائٹ کنسٹریشن ہے 75 ml 2.5 fluid ounces یہ اس کا اس طرح کا box ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے اس ویب سائٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ اس کا box open ہوتا ہے بہت ہی سمپل سا گتے کا box ہے بہت ہی سمپل سا اور یہ رہی اس کی 75 ml کی bottle یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کے اندر یہ dent سا ہے اور اس کے بعد یہ اس کی bottle پہ سامنے لکھا ہوا ہے Intimately Beckham بڑی ہی زبردست اور پیاری سی bottle ہے اچھا ڈککن جو ہے اس کے اوپر یہ جو David Beckham brand ہے David Beckham brand اگر میں آپ لوگوں کو دکھا سکھوں یہ دیکھیں یہ David Beckham brand کا logo ہے اور یہ plastic کا نہائی تھی ordinary سا ڈککن ہے یہ start سے اسی طرح ہی ہے ordinary سا تھا ڈککن اس کا اور کوپر کلر کا اس کا سپریر ہے یہ آپ دیکھیں بڑی ہی پیاری glass bottle مجھے اس کی bottle اس وقت بھی کامی زیادہ پسند آئی تھی آپ کے shelf پہ پڑی بھی بڑی پیاری لگتی ہے یہ bottle ٹھیک ہے اوکے یہ تو ہوگی اس کی presentation بات کرتے ہیں ہم اب اس کی خوشبو کی یہ خوشبو مجھے آج بھی اتنی ہی پسند ہے جتنی 2008 میں پسند تھی آج میں نے یہ خوشبو ویر بھی کی تھی آفس کے اندر یہ میری فریگنس تھی آج اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ ٹرائے کروائی اور میں نے ان کو ساتھ بتایا کہ 2008 سے یہ میری فیبرٹ فریگنس ہے تو جس جس نے یہ لگائی انہوں نے کہا کہ نہیں آگا کہ خوشبو تو بہت اچھی ہے میں اب آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہیں نوٹس تو میں بتاتا نہیں ہوں میں خوشبو کی فیل بتاتا ہوں کس طرح کی ہے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو پرائز کی اگر اب بات کریں اب تو یہ میں نے وید ڈیلیوری حارس سنیم سے مجھے میرے خیال میں اٹھائیس سو روپے کی ملی ہے میرے خیال میں آپ مجھے اگزیکٹ یاد نہیں بھارال تین ہزار روپے یا اس سے نیچے نیچے آپ کو یہ فریگنس مل جائے گی حارس سنیم سے آپ پتہ کر لیں وہ آپ کو دے دے گا تو یہ فریگنس آج میں نے ویر کی اور میں نے اس کے نوٹس لگائے لکھے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب اس کی فریگنس کے بارے میں یہ چھوٹی سی سٹوری جو تھی یہ امپورٹنٹ تھی بتانی کہ اس فریگنس سے میری ایسوسییشن لگ بھگ چودہ سال ہو چکے ہیں دوزار آٹھ اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو تو چودہ ایک سال کا جو ہے نا وہ ایسوسیشن ہے اس فریگنس کے ساتھ جیسے ہی آپ اس فریگنس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارٹ میں آپ کو سپائیسی سی ایک خوشبو آتی ہے اور وہ کس چیز کی خوشبو آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ہمارے جو پرانے گھر ہیں خصوصا خصوصا اگر آپ کشمیر والی سائٹ پر چلے جائیں تو وہاں پر ان لوگوں کے جو گھر کے دروازے ہوتے ہیں نا انٹرنس گیٹ اس کے پر وہ پینٹ نہیں کرتے تو وہ ایک بہت ہی اولڈ وڈ ایک ہوتی ہے ایک وڈ ہوتی ہے اس کے پر پانی بھی گرتا رہے سب کچھ ہوتا رہے لیکن وہ وڈ انٹیکٹ رہتی ہے اس وڈ کی اس وڈ کی جو ایک ڈارک ڈیپ ایک خوشبو ہوتی ہے مور سپیسیفکلی اگر آپ اس وڈ کے اوپر بارش ہو جائے اگر اس کے اوپر بارش ہو جائے تو وہ جو بارش کے بعد اس کے اندر سے ایک ڈارک اور ڈیپ سی وڈی سی خوشبو نکلتی ہے وہ اس کے سٹارٹ میں خوشبو ہے لیکن بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے وہ ہلکی سی سپائسیر سائیڈ پہ چلی جاتی ہے میں پھر بتاتا ہوں اس دروازے کی خوشبو لیکن وہ جو دروازے کی خوشبو ہوتی ہے وہ وڈی انڈ ڈارک ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ذرا سا آپ سپائسی کر لیں سپائسی اس طرح کر لیں کہ بلیک پیپر کا تڑکہ لگا لیں اس کے ساتھ بلیک پیپر کا بھی اگر نہیں تو گرم مسالے کا بس ہلکا سا تڑکہ لگا لیں ہلکا سا تو وہ خوشبو اس کے سٹارٹ میں ہے یہ تو ہو گیا اس کا فرسٹ فیز اس کی سیکنڈ فیز میں آپ کو ایسے لگتا ہے جس طرح آپ نے کلوب جس کو لانگ بولتے ہیں اس کی بہت ہی تھنڈی سی خوشبو اور ساتھ وہ جو وڈی سی خوشبو ہے وہی جو میں نے وڈی آپ کو خوشبو بتائی ہے وہ سٹارٹ سے میڈ فیز تک رہتی ہے بس میڈ فیز میں صرف ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے اور وہ ہوتی ہے تھنڈے سے کلوب کی خوشبو ایک لانگ کی خوشبو ویسے تو جو لانگ کی خوشبو ہوتی ہے وہ وارم سپائسی سی ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سے تھنڈے سے لانگ کی خوشبو ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی لانگ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ریفرنس کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تھنڈے سے لانگ کی خوشبو اس دروازے کی اس وڈ کی خوشبو کے ساتھ اہد ہو جاتی ہے سیکنڈ فیز ہو گیا جو اس کا تھرڈ فیز ہے وہ سویٹ کریمی ووڈی یعنی بیسیکلی تو وہ ایک سینڈل ووڈ کی خوشبو ہے لیکن پھر بھی جو اس کا تھرڈ فیز ہے میں آپ کو یہ کیونکہ ریفرنس سینڈل ووڈ آپ ہر کسی کو تو نہیں پتا سینڈل ووڈ کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے تو میں ریفرنس کے طور پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ لکڑی کا جو برادہ شیوڈ پینسل شیوڈ پینسل آپ کریم کے اندر اس کو مکس کریں تو جو ایک کیونکہ شیوڈ پینسل جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے تھوڑی سی سویٹ بھی ہوتی ہے خوشبو ٹھیک ہے تو وہ شیوڈ پینسل کی تھوڑی سی سپائسی تھوڑی سی سویٹ ووڈی لیکن تھوڑی سی ریفائن کریمی سی خوشبو تو وہ جو خوشبو ہے وہ اس کا تھرڈ فیز ہے اور اس فیز میں یہ بہت اچھا سب کو پسند آنے والی خوشبو پہلا اور دوسرا فیز جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں کو پسند آئے گا جن کو ڈارک ووڈی خوشبویں پسند ہیں لیکن میں نے آج جس جس کو بھی لگائی ہر بندے کو یہ پسند ہے ہر بندے نے کہا خوشبو واقعی کمال کی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی اس کی خوشبو 1, 2 and 3 فیزز میں نے آپ کو بتا دیا جلدی سے آتے ہیں ہم اپنے پیٹرن کی طرف ایج جنڈر لانگزیوٹی پیجیکشن دوہزار آٹھ کے اندر مجھے بہت زیادہ وہ ڈارک فریگرنس ریسے ڈارک فریگرنس تو مجھے سٹارٹ سے ڈارک ہی پسند ہے بٹ میں آپ لوگوں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو تعلق ہے نا وہ ایج کے ساتھ نہیں ہے اس فریگرنس کا اس کا فریگرنس اس کا تعلق جہنب آپ کی پسند کے ساتھ ہے اگر آپ کو ڈارک اور تھوڑی سی وڈی فریگرنس پسند ہیں ڈارک اتنی بھی ڈارک نہیں ہے بس آپ کو اگر وڈی فریگرنس پسند ہیں اور صحیح مانوں میں وڈی فریگرنس پسند ہیں تو آپ کسی بھی ایج کے ہیں آپ اس کو لائک کریں گے من جنگ سٹرز تو اینی ایج میں اس پر کوئی ایج بیریر لگانا نہیں چاہوں گا یس میں بائیسٹ ہو کے ریویو کر رہا ہوں کیونکہ میری فیوریٹ فریگرنس ہے تو میں اس کے اوپر ایج بریکٹ نہیں لگانا ایج ہو گیا جنڈر یہ خوشبو کوئی بھی لگا سکتا ہے میل فی میل بہت اس کا جو وڈی فیز ہے وہ بلکل اتنا سٹرانگ بھی نہیں نکل جاتا جس طرح فین یور فلیمز کا میں نے ایک ریویو کیا ہوا ہے جس طرح یا ٹوبیکو اود اب اس کا میں نے ریویو تو نہیں کیا ہوا لیکن ٹوبیکو اود کی طرح بہت زیادہ بولڈ اور مسکولر نہیں ہے لیکن ہے یور بودی تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانجیوٹی پرجیکشن یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سامنے شیئر کروں گا دو ہزار آٹھ کے اندر جب یہ فریگرنس میرے پاس آئی تھی یہ نیکسٹ ڈے تک اب جن لوگوں نے یہ فریگرنس اس وقت استعمال کی تھی ان کو بہت اچھے کریکے سے پتا ہوگا کہ نیکسٹ ڈے تک بھی اگر آپ اپنا کلاوزٹ کھولیں تو اس کی خوشبو آپ کے کپڑوں سے آ رہی ہوتی تھی یہ اتنی سٹرانگ فریگرنس تھی اس وقت اور اس کی پرجیکشن اس وقت اتنی کمال کی تھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روم فلر آج مجھے تھوڑی سی ڈسپوائنٹمیٹ ہوئی خوشبو تو مجھے مل گئی خوشبو تو مجھے مل گئی بہت بیڈلی ریفورمولیٹ بیڈلی 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 ریفورمولیٹ وہ اس طرح کہ مشکل سے پانچ گھنٹے اس نے لاسٹ کیا اور ڈیڑھ سے دو گھنٹے ڈیڑھ سے دو گھنٹے اس کی پروجیکشن رہی اب بات اس طرح ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے مجھ سے عدیلی امتیاز سے کہ کیا آپ یہ فریگرنس رکھیں گے کیا آپ اس فریگرنس کو سٹل استعمال کریں گے آئوٹ سے ییس میں اس کو استعمال کروں گا کیوں کیونکہ یہ اچھی خوشبو ہے تین سے چار گھنٹے بعد میں اس کو ریفریش کروں گا بٹ میں اس کو استعمال کروں گا لیکن وہ اس طرح کے بھائی جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار فریگرنس لگائیں تو چار ہفتے تک ہمارے کپڑوں سے خوشبو نہ جائے تو ایسے لوگوں کے لیے ٹوٹلی ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی اس میں کیونکہ اس کی لانجیویٹی اب وہ نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی اور اس کی پروجیکشن بھی وہ روم فیلر ٹائپ جو پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ نہیں رہی پانچ گھنٹے لانجیویٹی کر لیں ڈیڑ سے پونے دو گھنٹے آپ اس کی کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر پروجیکشن کر لیں اور ایک عام لینڈ تک اس سے زیادہ بھی نہیں تو وہ لوگ جو کہ وڈی فریگرنس لگے پرسند کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ضرور خریدیں پرائس بھی اب اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب تین ازار روپے سے نیچے نیچے آپ کو یہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانجیویٹی پروجیکشن ہر اوکیجن کیے در میں بات کروں تو میرے خیال میں آپ اس کو آفیس تو بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہیں آفیس میں جا کے ریفریش کر لیں دو سے تین دفعہ ریفریش کر لیں اچھی خوشبو ہے آپ کے عریب قریب کے لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ اس کو خود انجوائی کرنے کے لیے اس کو گھر میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ پروجیکٹ نہیں کرتی تو اوکیجنز اس کے تھوڑے سے میں لیمیٹڈ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ آفیس میں لگا سکتے ہیں کالیج انیورسٹی میں لگا سکتے ہیں بٹ آپ اس کو کیری کریں آپ اس کو اپنے بیگ میں کیری کریں اس کو ریفریش کر لیں چار سے پانچ گھنٹے کے بعد اس کی پرائیس کو دیکھ کر آپ اس کو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے نا اس کی پرفارمنس کا پرابلم کیوں ہے اتنی پرائیس میں بس پھر یہ ہی ہوتا ہے بہت سارے اس طرح کی فرگرنسز ہیں جن میں پھر آپ اس کی پرفارمنس کی شکایت نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اب ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا ایج جنڈر لانگیویٹی پروجیکشن تو آج اس فرگرنس کو لگا کر مجھے اپنی پرانی دوہزار آٹھ نو کی دوہزار ساتھ بسیکلی تو یہ ساتھ آٹھ میں میرے خیال میں میرے پاس آئی تھی تو اس ٹرین کی نا بڑی یادیں میری اس کے ساتھ بابستہ ہیں تو کافی زیادہ جاہے نا وہ میری فریش ہو گئی اس خوشبو کو استعمال کر لیں کر کے تو یہ تھا جی ہمارا ڈیویڈ بیکم کا انٹیمیٹلی بیکم تینکیو سو مچ